اور اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک بڑا قبضہ مافیا دندنا رہا ہے یہ کون ہے اور اس کے ہاتھوں خصوصاً مقامی لوگوں کو کیا کیا پریشانیاں ہیں جانتے ہیں شہر اقتدار کے ایک شہری عبدالجبارگل کی زبانی میرا نام ہے محمد عبدالجبارگل اور میں رہائش ہوں اسلام آباد کے سیکٹر جی سیکس کا اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں پبلک کار پارکنگ اور شورمز مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہ قبضہ گری ایک عرصے سے جاری ہے ٹرافک پولیس اور سی ڈی اے انفارسمنٹ والوں نے اس گیر قانونی پارکنگ کے خلاف شاید ہی کبھی کوئی کاروائی کی شہریوں اور علاقے میں کام کرنے والوں کو پارکنگ بلکل نہیں ملتی جس پر ٹرافک پولیس اور سی ڈی اے کی پر اثرار خاموشی پر سوالات اٹھتے ہیں شورم مافیا کو کوئی آخر پوچھنے والا کیوں نہیں تفاتر اور کاروباری حضرات مہانہ لاکھوں روپے قرائے ادا کر کے بھی سہولے سے محروم اور عذیت کا شکار ہوتے ہیں آخر ہمارے ساتھ یہ غیر منصفانہ سلوک کیوں اور اسلام آباد کے کمیشل ایریا میں کار شورم مافیا کے قبضے کے خلاف وفاقی ترقیاتی دارے نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے انفورسمنٹ ونگ غیر کانونی قبضوں کے خلاف کیا کاروائی کرنے جا رہا ہے ریجسٹر ڈیلرز کے کاروبار کا کیا ہوگا جاننے کے لیے ہمارے نمائندے شہزاد علی اس وقت موجود ہیں ڈی جی انفورسمنٹ شاہ جہان کے ساتھ آئیے ان کی جانب بڑھیں گے بتائیے گا اس حوالے سے میں موجود ہوں ڈی جی انفورسمنٹ شاہ جہان صاحب کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر میں جو کار شورم مافیا ہے انہوں نے جو تمام پارکنگ ایریاز ہیں اور جو گزرگائیں ہیں ان پر قبضہ کر رکھا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپریشن ہوا کیا اس بار یہ آپریشن منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس شہریوں کو اس پرشانی سے چھٹکارہ مل پائے گا انشاءاللہ یہ ہم نے چرمین صاحب کے ڈیریکشنز پہ اور ڈی سی صاحب کے ڈیریکشنز پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے جس طرح شورمز والوں نے ہمارے فوٹ پاس پبلک پارکنگز اور اوپن سپیسز کو انکروچ کیا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جتنے بھی انکروچرز چاہے وہ کار شورم کی مافیا ہے یا یہاں پہ جو میکینکس مافیا ہے ان سے ہم یہ فری کروا کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور یہ منطقی انجام تک ہم حرالت میں پہنچائیں اور اس کے لئے ہم نے پلان بھی بنایا ہوا ہے کہ ان کو ہم آلٹرنیٹ جو بھی اس میں ہے وہ ان کو دے دیں گے کہ وہ جا کے ادھر سے اپنا یہ جو کاروبار ہے وہاں سے کر لے کیونکہ اس میں بہت سارے یہاں ایسا ہے کہ وہ ہے اللیگل نہ وہ اتورائزڈ ریجسٹریشن ان کی ہے تو ان اتورائزڈ کی وجہ سے ان کو سب کام سیل کر دیں گے جو اتورائزڈ ہے اور ریجسٹرڈ ہے ان کو کوئی پراپر طریقے سے جدھر بھی ہو سکے ان کو انڈسٹریل ایریا میں اکومیڈیٹ کر لیں گے جی بلکل آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپریشن اس دفعہ شروع کیا گیا ہے چیرمن سی ڈی اے اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کی ہدایت پر اس کو بلکل منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا